السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آسکر بھول آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر تو آج ہم سکیں گے ہم کیسے اس میں ڈیزائن ڈالتے ہیں سلایڈز میں تو میں نے ایک سلایڈ بنایا یہ پہلا سلایڈ ہے دوستو یہ میں نے ہیڈنگ بنائی تھی میں نے آپ کو کل دکھا رہا تھا کہ اس ہیڈنگ کے ہم سیٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ بھی بلکل ہم بنا سکتے ہیں اسی طرح سے اور اس کی سیٹنگ ہم مختلف فارمیٹ سے کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایفیکٹس ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ میں اس طریقے سے بھی بنا سکتا ہوں میں تھوڑا اس کو یہاں پہ کھین سکتا ہوں تاکہ یہ ڈیزائن اس کی اچھی ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اسے کلر بھی چینج کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں میں اس کے اندر ٹیکسچر بھی ڈال سکتا ہوں چونوں میں یہ والا ٹیکسچر اس پہ ڈالتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ والا جو ٹیکس بک سے نیچے اب یہ والا جو وہ ڈاٹ ہے یہ میں اس کا بھی میں ایک الگ ڈزائن بناتا ہوں کلر میں اس کا چینج کرتا ہوں میں ریڈ کلر اس میں ڈالتا ہوں اور یہاں سے آہ میں اس کا فونڈ بھی چینج کرتا ہوں چلو یہاں سے فونڈ تھوڑا آہ تو ڈیفرنٹ فونڈ ڈالتے ہیں اس پہ آہ چلو یہ والا فونڈ ڈالتے ہیں آپ دیکھیں کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے اب یہ دوسرا ہے جو لسٹ آف ٹریڈز ہی نیچے والا میں اس میں سب سے پہلے بلیٹس این نمبرنگ اس میں اس میں ڈالتا ہوں چلو میں دیکھتا ہوں نمبرنگ اس کی تو میں یہاں پہ چلتا ہوں ہوم پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک سیڈ میں ہے وان پو نمبرنگ اس کی اور دوسرے سیڈ میں ڈاٹس ہیں تو میں کوئی بھی اس میں کھولتا ہوں چلو میں یہ کھلتا ہوں تو یہاں پہ یہ مختلف ڈیزائنز دکھاتا ہے ایروز دکھاتا ہے اور ٹک ڈاٹس بھی دکھاتا ہے چلو میں یہ والا لیتا ہوں مجھے اچھا لگا یہ والا میں لیتا ہوں تو میں اس کا کلر بھی اب چینج کرتا ہوں میں پہلے فونٹ اس کا چینج کروں گا فونٹ تھوڑے ڈیفرنٹ رکھیں تاکہ اچھا لگے چلو میں سنچریز میں رکھتا ہوں یہ ایک فونٹ میں رکھتا ہوں مجھے اچھا لگا تو یہ میں صرف آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ فونٹ چینج کرتا ہے اس لئے میں آپ کو دکھاتا ہوں مختلف ڈیفرنٹ فونٹ میں نے اسی لے لی ہے تو ورنب کی مارزی آپ ایک ہی فونٹ رکھ سکتے ہیں سارے ان ٹیکس بوکس میں سارے جو ہیڈنگ سے سب ہیڈنگ سے تو میں یہاں پہ اس کا سائز تھوڑے انکریز کر رہا ہوں یہاں پہ برابر میں لیتا ہوں اس کا تو میں کلر پر اس میں کچھ اپنا ڈالتا ہوں جو بھی ملیت چلو میں یہ والا کلر پہ ڈالتا ہوں تو یہ جو ہے یہ یہاں تھا کہ ہمیں میں نے ٹیکسٹ کی سیٹنگ بلکل برابر کر دی ہے یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل بن چکا ہے اب میں بیک گراؤنڈ میں اس میں ایک کچھ نیا ڈیزائنڈ ڈالتا ہوں تو ڈیزائنگ میں ہم کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں جانا ہے کسی اور پہ تو یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہے ہیں یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو بہت سارے ڈیزائنڈ ہیں اس میں ہم کوئی بھی ڈیزائنڈ میں اپلائے کر سکتے ہیں جو اس میں سیٹ ہوگا جو آپ اچھا لگے تو میں یہاں پہ جا سکتا ہوں بیک گراؤنڈ سٹائل اس پہ یہاں پہ میں ایک بلو کلر ہے یہ بھی میرے سکتا ہوں یہاں پہ فارمائٹ بیک گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو میں یہ بھی اس میں استعمال کر سکتا ہوں فارے میں بیک گراؤنڈ پہ جب میں کلک کروں گا فارمائٹ بیک گراؤنڈ پہ یہاں پہ آپ کو فارمائٹ بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آ número ہے یہ بالکل یک میں دیکھتے ہیں پہلے تو جب میں ایک کلر مجھے یہاں پہ نظر آیا ہے میں یہاں پہ چلتا ہوں پری سیٹ کلرس آپ کو نظر آتا ہے میں یہاں پہ چلتا ہوں تو پری سیٹ کلرس میں ہمیں مختلف کلرس مجھے آتے ہیں تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگے گئے چلو ایک پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں کیسا لگ گیا ہے دوسرے پہ کلک کرتے ہیں تو یہ تیسرا آپ دیکھ لیجئے جو تھا اسی طرح ہم سب میں ٹرائی کر سکتے ہیں چلو اگر میں فیلال ایک لیتا ہوں جس میں دو کلرز آپ کو نظر آئیں گے یہ والا تو اس میں دو کلرز آپ کو نظر آ گئے اب آپ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کی رینج کہاں ہے دیکھیں گریڈنٹس ٹاپس جاؤں پہ یہ رینج مختلف تو اس والے پورشن پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ والا حصہ جو ہے نا یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ تو اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس حصے پہ ایک اور الگ کلر ہے اس والے حصے پہ تو تھوڑا میچ کر سکتے ہیں اوپر والے حصے کے ساتھ تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا کلر یہاں پہ میچ ہو رہا ہے تو میں تھوڑا اس کو کم کرنا چاہتا ہوں میں بالکل کم کر سکتا ہوں اس کو اور یہ والا میں تھوڑا کھینچنا چاہتا ہوں اور یہاں سے یہاں ہے اس کو میں تھوڑا اوپر کروں گا اور یہاں سے میں تھوڑا اس سائیڈ لوں گا یہ بھی والا اس سائیڈ میں لوں گا تو اس سے جو ہمارا بیک گراؤنڈ یہ بالکل اوپر والے حصے کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ اپنا فارمیٹ بنا سکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں ڈیزائن اس کا زبدس لگے یہ یہ جو والا یہ یہ والا تھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں کلر یہاں پہ ہے یہ کلر ہے اس کا میں کلر بھی تھوڑا چینج کروں گا اس کا میں ٹرائے کروں گا تو یہاں سے میں یہ والا کلر میں تھوڑا چینج کروں گا اس کو تھوڑا لائٹ ڈال دوں گا تو اس طریقے سے ہم یہ کلر جو ہے نا یہ ان کا جو فارمیٹ ہے یہ ہم چینج کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا تاکہ یہ بالکل زبرست دیکھیں تو یہاں پہ بھی میں تھوڑا اس کو چینج کروں گا تو اس حساب سے ہم کلر بیک گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں چینج ہاں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ جو سٹائلز ہے مختلف سٹائلز ہمارے پاس ہیں تو ان طریقے سے ہم جو ہے سلائلز کے جو بیک گراؤنڈ جو ہمارے پاس تو بیک گراؤنڈ ہم بلکل اپنا بنا سکتے ہیں اور اپنے طریقے سے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر بھی میں آپ کو ایک اور طریقہ دیکھوں گا یہ دیکھ رہی ہے جو ہمیں ہمارے پاس سلائلز ہے تو اس کا کلر جو آگیا اس کا یہ کلر آگیا ہے تو اب میں دوسرے یہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو پکچر اینڈ ٹیکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ایک ٹیکچر آ چکا ہے اس طرح ہم اس میں ٹیکچورز میں ڈیفرنٹ ٹیکچورز ہم ڈال سکتے ہیں اگر میں یہ والا ٹیکچور ہوں یہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور ٹرانسپیرین سے ہم کر سکتے ہیں اس کا جتنے بھی ہمیں چاہیے جتا ہمیں برائٹ جائے تو اس طرح سے ہم ڈیفرنٹ ٹیکچورز میں ڈال سکتے ہیں اور اپنے طریقے سے اس میں ہم جو ہے یہ کیا بلتے ہیں اس کو تو یہ کلر ہم کر سکتے ہیں مختلف تو یہ دیکھئے آپ یہ ہر ٹیکچور کے لیے الگ الگ کلر ہم ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ والا ٹیکچور ہے ہم ہم ہمیں کتنا ڈالک چاہیے کتنا ہمیں ٹرانسپیرین سے اس میں چاہیے تو یہ ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پہلی ویڈیویوشن لگے تو ضروری میری چینل کو سبسکرے کریں اور دوسرے کو شیئر بھی کریں